قوم کی جو پینتیس ہزار بیٹیاں اسلامی انیورسٹری میں پڑھ رہی ہیں پاکستان کی باقی انیورسٹریز میں پڑھ رہی ہیں ان کی عزت اور عبرو کی کوئی قدر نہیں ہے عزت اور عبرو آپ کی ہے ہماری جان بھی حاضر ہے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں سچ بتاتے رہیں گے قوم کو سچ قوم کے سامنے رکھا ہے اور اس کے بدلے میں اگر آپ جلل الہی ہماری جان لینا چاہتے ہیں تو ہمارا سر حاضر ہے لیکن ہم اپنے لفظوں سے اپنی خبر سے اپنے سچ سے انشاءاللہ نزیز پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آج بھی اپنی خبر پر قائم ہیں آپ کے نظیر کے در یہ خبر جھوٹی ہے ہمت کیجئے آئیے کسی بھی پلیٹ فارم پر بتائیے کہ اقرار الحسن نے جھوٹ بولا ہے غلط بیانی کی ہے قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون قوم سے سچ بول رہا ہے اور کون قوم سے جھوٹ بول رہا ہے آپ جیسے شخصیت جو کہ اقتدار کے کولیڈورز میں چلتے ہوئے اقتدار کی رہداریوں میں چلتے ہوئے اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا آپ کے خلاف چلنے والی خبریں آپ کے صاحبزادے کے خلاف چلنے والی خبریں درست ہیں یا نہیں ہیں جواب دے ہیں آپ عوام کو اسی عوام کے ووٹوں کے ذریعے آپ ایوان کے ان کولیڈورز میں اقتدار کے ان رہداریوں میں پہنچیں آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کو جواب دینا چاہیے یہ جو مجھے دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں یہ مجھے مختلف ذرائع سے مروانے کا کہا جا رہا ہے قتل کروانے کا کہا جا رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ چار لفظوں میں ڈینائے کر دیجئے سٹوری کو اور پھر ہم مزید شواہد کے ساتھ مزید ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں گے